بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں میں بیوی کے حقوق بیان کر رہا ہوں حضرت جابی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام میں خدا کا ذکر نہ ہو وہ بےہودہ اور بےبرکت ہوتا ہے سوائے چار چیزوں سے ان میں سے ایک بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا اور کھیرنا جو ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کا اظہار فرما دیا ہے حدیث نمبر بارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورت کو کبھی مت مارو جیسا کہ اپنے غلام کو مارتے ہو اور پھر رات کو اس سے صحبت کرنے لگو یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو اپنے کسی خادم کو کبھی اپنے ہاتھ سے مارا اور نہ ہی کسی عورت کو پتہ دے دیا اس بات کا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ عین عبادت ہے اللہ کے آخری نبی کا آخری پیغام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں ایک نماز 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 کے بارے میں وسیعت فرمائی اور دوسرا فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ارشاد ہے میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیں یہ چاہیے کہ یہ تصور کر لیں کہ بیوی پیدا کہاں ہوئی پلی کہاں پڑی کہاں ہیں ماں باب اللہ کے نام کے حوالے سے خامد کے حوالے کر رہے ہیں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ جللہ شانہو ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ترسِ قرآن دوستِ قرآن دوستِ قرآن دوستِ قرآن دوستِ قرآن